ارشاد فرمایا خلاف زندگی ہم گزاریں لیکن ماہِ رمضان المبارک میں روزہ رکھیں اور ماہِ رمضان المبارک کا احترام کریں اور ماہِ رمضان المبارک پا لیں تو مومنین کے لئے کوئی گنہگار مغفرت کی دعا نہیں کرتا فرشتے دعا کرتے ہیں جن سے کوئی گناہ کبھی ہوا ہی نہیں فرشتے ماسو اور کیا دعا کرتے ہیں ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر لو مغفرت سے بڑا سرمایہ اس عمت کے لئے کوئی دوسرا نہیں یہ بڑی راتیں بڑے دن بڑے مہینے اسی لئے عطا کیے جاتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی صورت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش ہو جائے مغفرت ہو جائے اور پہلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی سب سے زیادہ اپنی امت کے لئے فکر تھی وہ بخشش ہی کی فکر تھی وہ مغفرت ہی کی فکر تھی کہ میری امت بخش دی جائے اس لئے کہ حضور اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تکلیف کو گوارہ نہیں کرتے برداشت نہیں کرتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی عذاب کے اندر گرفتار ہو جائے مسئیبت میں گرفتار ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درد کو جان کر اللہ کے معصوم فرشتے حضور کی امت کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کتنا مقدس مہینہ ہارا ہے ذرا سوچو فرشتے مغفرت کی دعا کریں اور بندہ کریکٹ کھیلے رات بندہ گیم کھیلے بندہ صبح پانچ بجے تک کھالی کھاتا ہی رہے کتنے تاجب کی بات ہے اے رسول کہ رامی بقار صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فرشتے سی فیصہ نہیں کہ دن میں دعا کرتے ہیں ہر رات اور دن ہر رات اور دن ماہ رمضان مغفرت کی دعا کرتے ہیں میرے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں